اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں بنارس سے ہوں میرا سوال یہ ہے کہ مقرائیت کا جو گوشت ہے وہ غیر مسلم بھائی کو دے سکتے ہیں یا نہیں یہ ہمارے ایک بھائی سارے بنارس سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ مقرائیت کا جو گوشت ہے وہ غیر مسلم کو دے سکتے ہیں بلکل دے سکتے ہیں بھائی یہ آدھیہ ہے گفت ہے وہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں مسلمان کو دے سکتے ہیں غیر مسلم کو دے سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو صرف مسلمان ہی دینا ہے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے قرآن و حدث کلو ہے بھئی آپ اس کو کھلا ہو کسی کو بھی آپ کھلا سکتے ہیں مسلمان و نون مسلم بھی کھلا سکتے ہیں اور اصلا کھانے کا تبادلہ یہ جائز ہے اصلاً بھی جائز ہے یعنی آپ غیر مسلم کو قربانی کے علاوہ بھی آپ کھلا سکتے ہیں اور اس کے اہاں آپ کھا سکتے ہیں اس کی دعوت آپ قبول کر سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کی دعوت قبول کی ہے تو دعوت قبول کی ہے قبول کر سکتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غیر مسلموں کی دعوت قبول کی ہے تو ہم بھی دعوت قبول کر سکتے ہیں انہیں دعوت دے سکتے ہیں انہیں کھا سکتے ہیں انہیں کھلا سکتے ہیں اور قربانی کا گوشت بھی ایک طرح کا کھانا ہے اور اس کھانے میں کوئی الگ سے ایسی کوئی حد بندی کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس کو کھانے کھلانے کا سسٹم کچھ الگ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسے عام کھانے ہم دوسروں کو کھلا سکتے ہیں گر مسلم کو کھلا سکتے ہیں ایسے یہ کھانا بھی گر مسلم کو ہم کھلا سکتے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے قرآن ردیس میں یہ صرف مسلم کو کھلانا ہے گر مسلم کو آپ نہیں کھلا سکتے ہیں اس لئے آپ دے سکتے ہیں کوئی حرش کی بات نہیں ہے کیونکہ پابندی نہیں ہے یہ کھانے کا معاملہ ہے اس لئے عام کھانے کا جو مسئلہ ہے وہ یہاں بھی فٹ ہوگا یہاں الگ سے یہ پابندی لگانا کی نہیں یہ گوشت نہیں دے سکتے گا مسلم کو تو ایسی کوئی پابندی شریعت میں نہیں لگائی اس لئے ہم بھی نہیں لگا سکتے ہیں اور میں دیکھیں آپ کے جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں موسیقی